اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم سٹوری دفر سٹروک کی کامپریہنشن کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے لیسن سکھا تھا کہ ایوری پرابلم ہیز ار سیچویشن اور ہم نے ایڈینٹی خائی کیے تھے کہ دیرہ فائیو پرابلم سالونگ سٹیپس پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن مسئلے کی بہچان پرابلم انیلیسیز تجزیہ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں ٹیم ورک میں ہمیں سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے ایک تو سارے انوال ہوتے ہیں سب کا فائدہ ہوتا ہے ہم بڑے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جھوٹ بولنا اور سچ کو چھپانا تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں honesty کا مطلب ہے is telling the truth is you explain what really happened is not spreading rumor is not cheating or stealing کہ سچ بولنا اور کوئی چیز نہ چھپانا اور چوڑی نہ کرنا here are some situations to test your honesty تو آپ کیا خیال کریں گے کہ exam دیتے ہوئے پوچھنا یا اپنے گھر سے paper لکھ کے لانا کیا یہ honesty میں آتا ہے یا پھر اگر آپ کے سامنے آپ سے کلتی سے کوئی گھر کی چیز ٹوٹ گئی ہے اور اس کا الزام چھوٹے بہنبائی پہ لگا دینا یا پھر آپ کسی سے jealous ہیں تو اس کے خلاف لوگوں کے کانوں میں باتیں کرنا یہ سارا dishonest behavior ہے honesty means helps others to trust you going up to your actions no lying or stealing everybody everyday shows respect telling the truth you can do it ہم سب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر جگہ honest رہیں respect show کریں اور جو ہے cheating یا stealing نہ کریں تو پیارے بچوں اس دنیا میں سب سے truthful جو person ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں انہی کے footstep کو follow کرنا چاہیے اور سچ بولنا اس دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا تمہا فی آخرتی حسنا تمہا کے نازاب نار اللہ دنیا کے بھی ہمیں فائدے دے اور آخرت کے بھی تو آج ہم دیکھتے ہیں did you know the difference between fantasy and reality کیا آپ تصور اور حقیقی دنیا میں فرق کر سکتے ہیں fantasy tells about things that could not happen in real life fantasy جو ہے تصوراتی چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں اصل زندگی میں نہیں ہوتی جیسے the ant carried the entire hard dog away from the picnic تو ایک چونٹی تو اتنا بڑا برگر نہیں اٹھا سکتی this is fantasy اور reality کیا ہے a realistic story tells about things that could really happen جو اصلے میں reality ہے وہ چیزوں کے مطلق بیان ہوتا ہے جو کہ اس دنیا میں واقعی ظہور پذیر ہوتی ہیں جیسے اینا bought four volcano books اینا نے چار books کری دی یہ reality ہے the snow fell until the ground was covered with several inches یہ بھی reality ہے لیکن the adventures of a boy who traveled to an island of monsters and become king this is a fantasy اور آپ کے خیال میں the first straw جو ہے وہ real story تھی یا fantasy تھی آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے now read story even tell which one is fantasy are realistic once there lived a wise monkey تو آپ کو پتہ ہے کہ wise monkey جو دوسرے monkeys کو عقل سکھائے یہ تو اصلی زندگی میں تو نہیں ہوتا monkeys سارے monkeys ہی ہوتے ہیں ویڈیو یہ آپ نے stop کریں تو اس کا جواب کیا ہوگا this is a fantasy انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشیا کہ وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں the forest was not a safe place اب یہ جو statement ہے this is reality کیونکہ جو forest ہے اس میں wild animals ہوتے ہیں dangerous animals ہوتے ہیں so this is a real thing this event is real next question ہے the water was clear and quiet جو lake کا پانی ہے وہ clear بھی تھا تو lakes جو ہوتی ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں جھیل کو کہتے ہیں اور اس میں ایسا ہی ہوتا ہے ساف سترا پانی ہوتا ہے تو this is also happen in the real life the water was clear and quiet next question ہے the giant said and I will eat all of you the giant تھا اس نے کہا میں تم سب کو کھا لوں گا اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے giant real life میں نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ باتیں کرتے ہیں تو اس لیے this sentence is a fantasy giant is not a real character اور نہ ہی وہ باتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد next ہے the giant said if you don't you will die اگر تم پانی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس میں بھی وہی point آتا ہے کہ نہ تو giant ایسے ہوتے ہیں real life میں اور نہ ہی وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں تو this is also a fantasy event next question is the monkey drank water with the reed reed خوکھلی لکڑی کو کہتے ہیں تو اگر ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کے خیال میں کیا straw سے monkey پانی پی سکتے ہیں جی ہاں آپ real life میں دیکھیں تو monkey can drink water with straw so please subscribe this channel like and share this video میدھے آپ کو پسند آئی ہوگی